موسیقی تو دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے دعا کو قبول کیا حضرت سالی علیہ السلام کی قوم میں آپ کی عزت نہیں کی انہوں نے دعا کی تو اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا حضرت سالی علیہ السلام نے اپنے قوم کے لئے دعا کی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا موسیقی 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 اللہ اب پیدا ہمان یہ رجے کا مقصد ہے اس لیے بارو خیاضن نے فرمایا دکنا دوائن سے اگر تم اپنی سبان کو اپنی آن کو اپنے پیٹ کو تنپا ہوگے تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے اب پیٹ کے لئے تو ہم روزہ رہے ہیں اب اللہ کی رحمت کو لہماری طرف متوجہ کرنا تو علمائی دین نے لکھا اور سرمایا کہ اپنی آن اور اپنی زمان کو بتا کرنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اللہ کی رحمت کا شامیانہ ہم تمام کو گھیرے میں لے کریں اور کسی نے جا کر اگر دیکھ علی سبتہ یا علی جب گناہدار اللہ کو پکارتا ہے اور ایک نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ان کو پیسے جواب دیتا ہے اللہ کی رحمت کا شامل رات میں پہلے آسمان پر آواز دیتے ہیں پریشتے کہ اے لوگوں جو اللہ سے مقرور چاہتے ہیں اللہ تم کو معاف کرنے سے یاد تو بھو نوڑیوانو اگر تم نے رمزانی کی خضر نہیں کی میرے خجور نوڑیوانو تم خون کا مستقبل ہو تم خون کا مستقبل ہو تم خون کی دیوار ہو یاد اگر تم خون کی دیوار اگر گر جائے گی تو زمانہ راستہ بنانے لیا ب看到 راستہ بنانا جِب ب lastly موسیقا سلام سے اللہ نے کتائے موسیقا ساتھ انہیں مرے لئے کو ایسا تعم کیا اور موسیقا نے کہا کہ اللہ میں نے تیرے لئے نماز کری تیرے لئے زکاة کیا تیرے لئے غزا رکھا تیرے لئے صدقات کیا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیقا انہیں نماز کری وہ تیرے لئے برحان ہوگی تیرے لئے صدقہ دیا وہ تیرے لئے حضر کیا موسیقا 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 موسیقی 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 دے گا میرے عزیز دوستوں اپنے بزروں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مہمولان لطا مبارک مہنا آخری جماع ہمارے سام میں آخری جماع ہمارے سام میں امام عبوب لعیس تم مدر حافرین میں لکھتے ہیں مہمولان کے بعد اس کو صحیح نہیں لی اور اس نے نیکیا نہیں کی تو پھر ہے جس میں رمضان روزوں میں تدارا اس کے پاس دیکھا نہیں کی پھر رمضان تمہیں عزیز دوستو اور دوزر کو اللہ کی احمد جوش میں ہے اللہ ماں اس کرنے والا ہے خوابہ اور استقبار ہم کو کرنے کی ضرورت ہے ہم انخانل ہے ہم بشر ہے ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اگر افسوس کر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں اتنی بداخلاقی اتنی بندگنانیاں خمض و غالتگیری کا معافیات اے جو مسلمانوں کو ختل کر رہے ہیں دواللہ سے دواللہ سے یاد رکھو اللہ فرمانتا ہے کہ جس میں ایک ناحب کسی مسلمان کو ختل کیا اگر پوری دنیا میں تو ناحب کسی کو ختل کرتی ہے تو اللہ اور انہوں نے وہ پوری دنیا کے ذہنم میں دا ناحب مسلمان کو ختلیا انسان کو ختل کرنے والے شریف میں آیا کہ اللہ ان لوگوں کو ماز نہیں کرتا جو شوئی کرتے اور تمہ نہیں کرتے اور جو ناحب کسی کا ختل کرتی ہے مجھے صورت ہوتا ہے میرے بھاری کہ مسلمان ہو کر ہمارے پروسی مل سری لنکھا میں کسی کو اور کی وادت گاہ میں دا کر بان بلاس کرنا اور دو سو سے زائد لوگوں کو مار دینا جس میں چالیس معصوم بچے بھی تھے اے تم کون سی تعلیم کو لے کر کر رہے ہو جنہوں نے سری لنکھا میں بان بلاس کیا تم کون سے اسلام کی باز کر رہے ہو تم اسلام کی تعلیمات پر نہیں تم شیطان کی تعلیمات پر ملتی ہے اگر تم اسلام کو جانتے جنہوں نے سری لنکھا میں بان بلاس کیا وہ سالم جب نے آج سو بڑا عالم کہتا ہے جس کا نام صاحب اگر تم صاحب نہیں تم تعلیم ہے تمہیں لوگوں کے دماغوں کو درباز کرتے گا تمہیں معصوم لوگوں کا ختل کیا اور تمہیں صدا ملے گی جب اس آج کتاب قدر ہوتا آپ بتائیے کہ کون سی اجازت کس کو ملتی ہے کہ کسی کے بازت گاہ میں لاکر بان بلاس کریں کس نے کیا بتاؤ آپ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے باہتان کیا رہے نہیں تم نے ظلم کیا اور تم اللہ کی نگاہوں میں ملاکار ہو ختل شرک کے براہ پر انہوں نے دشتگردی کو اپنایا ان کا مذہب دشتگردی ہے ایسے ظالموں کا اسلام اسے دلکھور تک کچھ تعلق نہیں ہے میرے رسیز دوستوں اور گزر کو اس مادہ مبارک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی بھی چین نہیں ہے مسجدوں میں جھگرے مسجد میں مالکی تبھا دوش شیطان کو زنجیروں میں جبرا جا چکا ہے تو یہ کینسر کیسا ہے تو مادون ہوا کی بھی نفس تو ہم نے کنٹرول نہیں کیا اور نفس اکساتا ہے نفس کہتا ہے کہ تیری انہاں یہ تیرا نام یہ ہے کم سے کم رمضان میں تم مسجدوں میں مرک ہو میرے بھائی میں ہمارے بزرگوں سے اور خاص دور سے دولت منگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بتاؤ اپنی اولاد کو سولہ سترہ سال کے معصول مرکے اللہ نے تمہیں دولت کو ضرور دی مگر کئی ایسے واقعات میں جانتا ہوں کہ دولت مندوں کی اولاد جو پندرہ سفرہ سال کے ربطے ہیں رست اور کوکین کی عادی ہو چکے کیونکہ ان کے ماباد کے پاس خاندان کے پاس بری دولت ہے تو بچے کوکین کو استعمال کر رہے ہیں میں جانتا ہوں ایک ایسل واقعات ملی نظر میں ہے کہ پندرہ سولہ سال کا پچھا اس کا ٹلی فون کنفرزیشن ملے کیسی نے سنایا کہ سولہ سال کا پچھا اس دھرک کے سپلائر سے کہہ رہا ہے کہ تیرے پیار پڑتو تو جو ملے پڑتو ہے تو ملکل آگے وہ پوکین مہشہ کرو اچھا تھا آپ دولت کس لیے کنا رہے ہیں تمہاری اولاد اس دولت کو پنات کر رہی ہے تمہارا برد بات ہو رہا ہے کیونکہ انکارتی ہوا ہے تمہاری اولاد اس میں پچی اور پچیہ دوہ شامی ہے کیونکہ ماباد کو فکر ملن ہے ماباد کو فکر سکر اسفاد کی ہے کہ تولت کو حاصل کرنا ہے تولت گوانا ہے سال میں تھی مرتبہ چھٹی مانانا ہے گرمیاں شروع ہوئی تو جس ملک میں باگ گرتی ہے وہاں چلے جانا تو سمپر میں سردی ہوتی ہے تو جس ملک میں موسم گھرم ہوتا ہے وہاں چلے جانا مگر تمہارے ہوتا موسم تو پہلانا جھتا ہے نہ اس میں گرمی ہے نہ اس میں مغالا ہے نہ اس میں سردی ہے صرف اندھیرہ اندھیرہ ہوتا ہے بچاو اپنی اولاد کو درستے بچاو اپنے بچوں کو یہ وائدنر سوہنے کی عادت سوہنے کی عادت پیدا ہو چکی ہے مضابدار کر رہا ہوں وہ سکشنلی کے دکانوانوں کو اگر تمہارے پاس دو سے زائد مدبہ کر کوئی بچہ یا بچی آگر تم سے وائدنر پوچھتی ہے تو میں پولیس کو ساکھ دار سے کہتی ہوں کہ ایسے سکشنلی کی دکانوں کا نظر کرنا چاہیے تو وائدنر دوچھتے ہیں اور یہ لوگ وائدنر پوچھتا سوم کر نسا کرتے ہیں کیا ہو گیا تم لوگوں کو کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ تم اپنے سپسوں کو تم لوگوں کو اسلام کی نشے نے ان کو چور کر دینا تھا تو ان کو حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں ان کو چور چور کر دینا تھا کہ ان کا دنوں کی ماں آپ پر پولی والے کا حسنہ جائے اس کا سوالہ مگر نجی فکر نہیں ہے سب کو اپنی فکر ہے اب یہ گھر کی طرف پلچھو گھر پر پاس ہو رہے ہیں یہ نوجوان نسل پساب ہونے کے دہنے پہا رہی ہے بلکز اور بھائٹنر کے نام پر میرے اسی لیے میرے عزیز دھوستوں کو دھوستوں کو میرے زمدادی ہے کہ میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں اور آپ شرکو دھوست کرو کہ اگر ہم کو مانگل داقتوں سے مقابلہ کرنا ہے تو کہے ہم کو اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے اپنی اولاد کو نیت بنانا ہے جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے جن کو اللہ نے اولاد کی دولت سے ان کو سرفعہ سرمایا تب ہی تو وقت نکالو اپنی اولاد پر کل مانوں ہوا کہ بھوپال میں ایک مسلمان گھرانا انتہا بچہ دن رات بھوپال میں دن رات اپنی بچہ ویڈیو گیم پی او جی بیشتے لے والا اس کو اچانک تھا بیٹاک وار بچہ مر گیا تو رہا تھا کہ نہ ہو وہ بچے کی ہاتھ میں دون دیا گیم امہ نے دیا کہ تن نہیں کرے لے کھیل دے اور اس کے کان میں کھائیں 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 اس کی آواز اس کے کان میں ایال السلام کی آواز نہیں اس کے کان میں دون جو سلام کی آواز نہیں اس کے کان میں حامین کی آواز نہیں اس کے کان میں سرکی بیو جی بی کا کھیل اور وہ فالن ایک سولہ سالہ مسلم گھرانے کا بچہ ویڈیو گیم کھیلتے کھیلتے ہر ڈاک سے بڑ گیا دکٹر پھوٹ کرائیں کہ کوئی مجھے نہیں سرکے ویڈیو گیم اور کیا ہو اللہ اللہ علیہ وسکوانا تو اس کی موت کا باری زیمارہ